و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقو قولی صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسول نبی کریم و نحن علی ذالکل من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین گرامی مرتبت جناب پیر طریقت رہبر شریعت خوشبو رومی حضرت پیر سائن سردال عالم صاحب قادری سجادہ نشین آستانِ آلیہ کھرے پر شریف اور آپ کے برادرِ اصطر جناب پیر مختار آمد صاحب ایم پی اے پنجاب گرامی مرتبت جناب حضرت علامہ مولانا محمد محب اللہ نوری صاحب مناظرِ اسلام حضرت علامہ مولانا انوار ہنفی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد زہور آمد جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اکرم ازاری صاحب اور محترم جناب مولانا سعید آمد ازاری صاحب عزیز طلوہ سامین اکرام یہ خادم آپ سے پیار کرنے والا آپ کی خیرخواہی چانے والا آپ کی خدمت میں سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتا ہے قبلہ پیرسائی صدار علم صاحب کی خدمت میں میں ازارِ تشکر کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بہت چھوٹے آدمی کو آپ نے بہت بڑی جگہ پہ بٹھا دیا میں شرمندر کی سے سر جھکائے ہوئے تھا میرے دوست باتیں کر رہے تھے تو مجھے شرم ساری ہو رہی تھی میں دعا گو ہوں اللہ یہ میرا بھرم شرم ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور قبلہ پیرسائی صدار علم صاحب اس وقیر کی یہ دعا ہے کہ اس سارے عالم پہ اللہ آپ کی سرداری کو ہمیشہ قائم رکھے حضرات و حضرم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں اس وقت بہتر صحت کے حالت میں نہیں ہوں لیکن پیرسائی صاحب کا حکم بھی تھا میری خواہش بھی تھی کیونکہ میں اس وقت بھی یہاں آیا جہاں یہاں کچھ نہیں تھا اور پھر میں اس وقت بھی آیا جب اس کا آغاز ہونے والا تھا پھر میں اس وقت بھی آیا جب انہوں نے یہ امارت تعمیر ہو چکی تھی اور اس میں رونکوں کا اضافہ ہو رہا تھا اور آج میں اس وقت بھی آیا ہوں جب ایک نسل اپنی تعلیم اور تربیت مکمل کر کے نبی کی امت کی خدمت کے لیے جا رہی ہے میں نے حضور زیاءال امت سے ایک دفعہ استفسار کیا کہ حضور مختلف معاملات میں فصل پکتی ہیں کوئی چھے مینے لگاتا ہے کوئی سال لگاتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ ہے تو یہ انسانوں کی فصل کتنے عرصے میں بنتی ہے مجھے آپ فرمانے لگے یہ کوئی باتھو سال تو نہیں ہے یہ کوئی ٹینڈے تو رہی ہیں تو نہیں ہے یہ کوئی کھیرے ترے تو نہیں ہے جنہوں نے ہفتے دو ہفتے چار ہفتے مہینہ دو مہینہ یہ غلامان رسول کی فصل ہے یہ انسانوں کی فصل ہے اور اس کو پکنے میں اس کو برداشت ہونے میں آپ نے فرمایا نصف صدی درقار ہے تب جا کر اس سے شگوفے پھوٹتے ہیں اس سے جو ہے برون کے برامد ہوتی ہیں مفید صاحب آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ نے تو دس سال میں ایسی فصل بنا دی جو عربی بھی بولتی ہے جو انگریزی بھی بولتی ہے جو اردو کی بھی مہر ہے اللہ یہ سارا آپ کا خلوص ہے آپ کی محبت ہے آپ کی تندیئی ہے میں نے آپ کی زیارت کی اور آپ کی یہ دل کے جذبات جو ہیں ان کا بھی میں گواہ ہوں میں انہیں ان کو بھی دیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی فصل کا آ جانا یہ اس میرے رب کی کرم اور آپ کا اخلاص ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے مجھے جب آپ نے فرمایا کہ تم نے آنا ہے تو میرے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں تھی اور پھر سب سے بڑا کرم یہ کہ خود تشریف لے گئے میں نے کہلا بھی بھیجا کہ میں آؤں گا میں ضرور آؤں گا مجھے آپ سے محبت ہے اور وہ محبت کسی لالج کی نہیں ہے اللہ کے نبی کی غلامیتی محبت ہے دین سے محبت کی وجہ سے محبت ہے میں انشاءاللہ لیکن پھر بھی تشریف لے گئے یہ ان کا بڑا پن ہے میں ان کے اس بڑے پن کو سلام کرتا ہوں دعا گوں اللہ ہمیشہ یہ بڑا پن رکھیں میں جب انہوں نے فرمایا تو مجھے پتھا تھا کہ یہ ادارہ ہے دینی ادارہ ہے طالب علم ہے طالب علم پڑھتے ہیں تو میں کوئی ایسی بات کروں نہ میں وائز ہوں نہ میں مناظر ہوں نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی اور میری اندر کوئی ایسی صفت ہے تو میں نے پھر حضور دیاال امت کی بات کہ بچوں کو ان کے آنے والے زندگی کے جو راستے ہیں ان کی کوئی نشان دہی کرتے جاؤ تاکہ وہ اس پہ چل کے اپنی زندگی کو آسان کر لے تو میں نے وہ جو ہے وہ سوچتا رہا اپنے ان بچوں کو کیا پیش کروں ان کی خدمت پہ کون سا توفہ دوں کیا جا کر پیش کروں تو مجھے میرے خطیب نے محترم جناب ڈاکٹر نیم الدین ازاری نے جمعہ کا خطبہ یہ بھیرا دربار شیف پہ یہ دیتے ہیں والحمدللہ ان کی پڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امام ملہارمین امام جوینی کی ہے ایک گفتگو اور ایک ان کا پیغام اور ان کی جو ہیں وہ باتیں کی مجھے وہ پڑی پسند نہیں میں نے نوٹ کرنی میں نے کہا انشاءاللہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں جا کر یہی پیش کروں گا یہ نہیں ہے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں حضرت علامہ جوینی رحمت اللہ لہے امام الحرمین جن کو کہا جاتا ہے جو مدینہ پاک کے بھی امام رہے جو مکہ پاک کے بھی امام رہے جو حضرت امام شافی کے شاگردوں میں تھے وہ بڑے اعلی مقام کے مالک تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میرے بھائی میری یہ بات سن لو اور اس کے اوپر عمل کرو اور آپ کا وہ شیر یہ ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بسطت سعنبیوکا ان تفصیلہ بے بیانی آپ فرماتے ہیں اے میرے بھائی تو اس وقت علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک چھے چیزیں تیرے پاس نہ آ جائیں اور پھر فرمایا اب فرمایا اس وقت علم نہیں بن سکتا جب تک یہ چھے چیزیں تیری زندگی کا حصہ نہیں ہوگی ان میں سے پہلی چیز کیا ہے فرمایا زکا زکا ذہانت کو زکا سمجھداری کو زکا اکل مندی کو مجھے یاد آیا حضور زیاء علمہ ترشاد فرماتے تھے میرے نبی کے دین کے لیے مجھے صحت مند بچے دو مجھے عیبوں سے پاک بچے دو مجھے ذہین ترین بچے دو میں وہ بچے دین کے لیے نہیں لے لگتا تھا جن کو دنیا والے قبول نہیں کرتے امام جو انہی بھی یہی کہہ رہے ہیں زکا سمجھداری اکل مندی ذہانت والے لوگ جو ہیں وہ اس دین کی طرف آئے آپ نے فرمایا آپ نے دوسری بات جو ارشاد فرمیں حرص و شوق ارے وہ کیا ہے ذہین تو بڑا ہے لیکن اس کے اپنے اندر دین کی خدمت کا کوئی شوق نہیں ماں باپ کے جوتے کے ڈر سے وہ آیا ہوا ہے کسی نے کچھ کہا اس کے لیے ہے تو فرماتے ہیں اس راستے پہ چلنے والے مسافروں کے لیے پہلی بات سکا اور ذہانت اور اکل مندی ہو دوسری بات شوق بھی ہو دل میں محبت بھی ہو نبی کے دین کے چراک کو جلانے کا حوصلہ بھی ہو یہ چیزیں بھی اس کے پاس ہو اور تیسری فرمائی کہ محنت اور کوشش اجتحاد جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہو اجتحاد کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قیمتی چیز دونے وصول کر رہی ہے کوئی مرغوب چیز لینی ہے تو پھر کیا کر پھر قیمتی چیز اس کے راستے پہ قربان کرنا پھر لینا اس کی قیمت ادا کر تب تمہیں جا کے یہ نعمت اللہ کا دین حضور جاہو عملت ارشاد فرماتے تھے اے بڑے صاحبزادو بڑے صاحبزادے پہ بن پھٹتے ہو یہ دین خود صاحبزادا ہے یہ کتابیں خود صاحبزادی ہیں یہ خودی صحبزادی ہیں اگر ان کو حاصل کرنا ہے تو جھک جاؤ ان کو لینا ہے تو سر کو جھکالو آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے یہ بھی ہمارے بچے آتے کوئی چھٹا ساتوہ دن ہوتا تو جھٹی کی درخواستیں لے کے آتے ہمیں جگر جانا ہے امہ بیمار ہے بہن کو یہ کرنا ہے فلان حج پہ جا رہا ہے فلان عمرے پہ جا رہا ہے تو آپ ارشاد فرماتے یار وہ عمرہ ضروری ہے یہ دین کی نوکری ضروری نہیں ماں باپ کو ملنے کے لیے جانا ہے تو یہ دین کے جو دین کے جو پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کے آگے سینہ کس نے ڈانا ہے آپ پسند نہیں کرتے تھے آپ فرماتے تھے یہی رکھو یہی بیٹھو یہی اور راستی کی اور وہ دیکھتے تھے یہاں امام شاف امام جوینی نے لکھا کہ غربہ تو کہ کیا ہے کہ تم اس راستے میں علم کے رافتے ہیں مسافت کو تہہ کرو ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں ہے جس نے وقت نہیں دیا جس نے میند نہیں کی جس نے حصول کے لیے سفر نہیں کیا میں حضور جعال احمد کو دیکھتا ہوں آپ نے وہاں پڑھا وہاں سے پڑھ کے حضرت قبلہ پید سے سدار عالم ساتھ تشریف لے گئے تو تذکرے ہو رہے تھے جب چھٹی آتی ہیں تو کبھی بددو والے حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں کبھی پپلہ والے استادوں کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس چھٹی ضائع نہیں کرتے وقت کو برباد نہیں کرتے وہ اس کی طرف دوڑتے تو ایسی طرح ہمارے بزگون آپ نے وہاں پڑھا یہاں پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں وہ تشریف لے گئے اس میں پنیار جنورسٹری سے آپ نے بھی یہ کیا اس کے بعد آپ کے آئے مراد آباد تشریف لے گئے وہاں سے چھٹے تو جا کے جامع اذر میں تو یہ علم کے حصول میں راستے چلنا مسافتے تیک کرنا منزلوں کی طرف دوڑنا یہ بھی ایک طالب علم کے لیے ضروری امر ہوتا ہے حضرات مہترم آپ نے ارشاد فرمایا گرسو دیگی بہت سفر کرنا صعوبت برداش کرنا یہ بھی دین کی بنیادی شرطوں میں آئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا استاد ایک کامل اور اس کی خدمت اور صحبت استاد ایک کامل تلاش کرنا آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ بیمار ہو جائیں تو آپ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس اس سے آرام نہ آئے تو آپ دوسرے کی تلاش کرتے ہیں اس سے نہ آرام آئے آپ دوستوں سے پوچھتے ہیں یار مجھے ان دو ڈاکٹروں سے آرام نہیں آیا وہ کہے گا لاور میں فلان کے پاس جاؤ وہ چلے جائیں گے وہ کہے گا وہاں بھی نہیں آیا کہ کراچی آگا خر اسپتال میں جاؤ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ انگلینڈ چلے جائیں گے وہ سب بہت دنیا کی مرض کے لیے تم اتنی تگدہو کرتے ہو دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ہر دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا تمہیں علم و فضل کے جو مینار ہے ان کے پاس جانا ہوگا ان کی سوغات اپنے گود میں لینی ہوگی تب جانکہ آپ کو یہ عزتیں عطا ہوں گی اور آخری بات ہے استاد کا علم و عدب اور لمبا عرصہ جو ہے نا وہ خدمت دین کے لیے وف کرنا میں پڑھا تھا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ آپ ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے فقیر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ کی والدہ سے کہا ماں مجھے اجازت دے میں جاؤں میں جا کے اللہ کے دین پڑھوں ماں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں وہ چلی گئے آٹھ سال نہیں دس سال نہیں پندرہ نہیں انیس سال کے بعد ایک دل رات کو دروازے پہ دس تک دی اندر تھے بڑی ماں نے پوچھا کون ہے کہا بیٹا امہ بیٹا باہر سے کہا امہ میں تیرہ بیٹا سفیان ہوں دروازہ کھول امہ دروازے کے پاس آئی اس نے سنا انیس سال کی جدائی کے بعد بیٹا دروازے پہ تھا تو اس نے چھٹ سے دروازہ نہیں کھولا سوچ سمجھ کے جواب دیا ہے میرا بیٹا میں نے تمہیں اپنے رب کو بخش دیا ہے اب تیری ملاقات یہاں نہیں اللہ کے نبی کے حضور میں ہو گئی وہاں میں تیری ملاقات کروں گی ہم کیسے لوگ ہیں چار مہینہ سات مہینہ پانچ سال سات سال وہ جی ہمارا وہ کلاس فیلو آگے نکل گیا وہ ادھر چلا گیا ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ آپ کو اس سفر کو تیہ کرنا ہوگا میں نے کسی جگہ وہ پڑھ رہا تھا کہ اس پر ضرور کنے اسی سال عمر پائے وہ کہتے ہیں اسی سال میں چالیس سال تو میں نے بستر کو ٹیک ہی نہیں لگائی وہ میں اسی کا پڑھتا رہا بھر کہتے ہیں ہمارے راستے میں علم سے بڑی کوئی اور خیرات اور سوغات نہیں آئے حضری طالب علموں یہ ہیں وہ بنیادی باتیں یہ ہیں بنیادی شرائط آپ ان پر عمل کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا آج نبی کے دین کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی آج ہر جگہ تشکیق کے بیچ بوئے جا رہے ہیں ہر جگہ ہم کیسا علم دینا چاہتے ہیں ہم کیسا آپ کو بنانا چاہتے ہیں مجھے بابا اشفاد کی بات یہ نہیں بھولتی بابا اشفاد کہتے ہیں میں اپنے گاؤں سے میٹرک کرنے کے بعد میں لاہور پہنچ گیا گورنمنٹ کالج میں میرا داخلہ ہو گیا میں وہاں پڑھنے لگا دو ماہ تین ماہ کے بعد میں گھر گیا میری میں نے گھر پہنچا تو میں اپنے گاؤں کے بڑے پوروں سے ملنے گیا جب میں واپس آیا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا فلاں چاچے سے ملے ہو فلاں ماں میں سے ملے ہو فلاں بندے سے ملے ہو تو میں نے کہا ہم ماں ملا کہا جو چاچا فضل تیرا موچیوں کا کام کرتا ہے اسے بھی مل کے آئے ہو نہیں ماں وہ رہ گیا باہ نے کہا کھانا تب ملے گا جب جاؤ اس بابا فضل موچی سے مل کے آؤ اس کو سلام کر کے آؤ یہ روایات تھی اپنے بزرگوں کا وہ کوئی پیو اس کا خیال رکھنا اس کی خیریت پوچھنا باب اشفاق کہتے ہیں میں چلا گیا میں اس باب فضل کے پاس پہنچا موچی کے پاس وہ کسی کیا جوتا جو ربڑا ہوا تھا جو مٹی میں تر تھا وہ اپنی گود میں لے کے صاحب بھی کر رہا تھا اور اس کے جو اس کے سراغ تھے ان کو رفو بھی کر رہا تھا ان کو سی بھی رہا تھا میں اس کو ملے گا وہ مجھ کو دیکھ کے کہنے لگا خوٹشفاق کے آل ہے ٹھیک ہو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے کہا ٹھیک ہوں تو کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم نے کہاں گئے ہو کیا کرتے ہو کہاں بابا جی میں اب لہور ہوتا ہوں گورمنٹ کالج جو پا کے آجاؤں اس وقت کا بہت بڑا نام ہے اس میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے پوچھا اچھا پھر کیا پڑھا تم نے کوئی ہمیں تو بھی بتاؤ تو وہ کہتے ہیں اشفاق کہتے ہیں میں نے کہا میں نے پڑھا ہے تو میں نے سائز کی بھی کچھ چیزیں پڑھی تھی تو میں نے انہیں کہا بابا جی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو مکھی ہے نہ مکھی اس کی آنکھوں میں تین ہزار محدد عدسے ہیں ایک انسان کی آنکھ میں ایک محدد عدسہ اور اسے مکھی کے اوپر کرم دیکھیں مالک نے اسے تین ہزار محدد عدسے دی ہیں اس لئے وہ کابو بھی نہیں آتی پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے آگے بھی دیکھ لیتی ہے دائیں بھی دیکھ لیتی ہے بائیں بھی دیکھ لیتی ہے تو میں نے اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لئے اسے کہا کہ بابا جی یہ جو مکھی ہے نہ سائنس کہتی ہے اس کی آنکھوں میں تین ہزار محدد عدسے ہیں جن کا اچھا تو بابے نے جوتا نیچے رکھ دیا اس کے ہاتھ میں جو رمبی تھی وہ بھی نیچے رکھ دی وہ جو سینے والی آر تھی وہ بھی نیچے رکھ دی اور اپنی موٹی آنکھوں کو اور جو ہے وہ اس نے پہنی ہوئی آنکھ تھی اس میں کور کے جے کہا ہائے یہ کتنی بدبخت ہے تین ہزار محدد عدسے بھی ہیں اس کی آنکھ میں لیکن جب بیٹھتی ہے گند پہ بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے خیر پہ نہیں بیٹھتی ہم وہ علم نہیں چاہتے جو تمہیں گندگیوں کے طرف لے جائے جو تمہیں نبی کی گستاکیوں کے طرف لے جائے جو نبی کے علم کی تشکیق کے اوپر لے جائے ہم تمہیں وہ علم دینا چاہتے ہیں جو تمہیں خیر کی علامت مرائے جو تمہارے علم سے اللہ کے نبی کو دین کو قوت ملے اس کو طاقت ملے یہی ہماری سیدی مرشدی تو حضرات محترم میں ان بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنہا ہے لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا میرا کاروبار سمالے گا یہ میرا بیٹا میری زمیداری کو سمالے گا ہاں یہ ہمارے بیٹے اللہ کے نبی کے دین کو سمالے گے اس کی حفاظت کریں گے اس کا ہوکا دیں گے میں یہ سناتا رہتا ہوں دوستوں کو حضر زیادہ الامت فرماتے ہیں میں مصر گیا نا میرے والد نے ریلویسٹیشن پر مجھے رخصت کیا اور جاتے ہوئے مجھے کہا دیکھو میں بڑا ہوں مجھے بیمار ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے لیکن میں دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کرتا ہوں تم جاؤ پڑھ کے آو تم واپس آو گے میں تمہیں گاڑی لے دوں گا میں اس پر لارڈ سپیکر لگا دوں گا میں ایک جو ہے اس میں تم بیٹھ جانگا گلی گلی نگر نگر بستی بستی جا کر میرے نبی کی عزت کا ہوکا دے گا اب میں بندہ حیران ہوتا ہے جب کسی اپنے جوان بیٹے کو وہ باہر بھیجے اور جب وہ واپس آئے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے تو آ گیا آہ میں تمہیں بتاتا ہوں بندوں کو رام کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو مسخر کیسے کرنا ہے لوگوں کے جذبات پہ کابو کیسے ڈالنا ہے آہ میں تمہیں یہ پڑھاؤں وہ بڑا باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ رہا واپس آئے میں تمہیں فنہ فنے پیری مریدی سے کھاؤں گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کرو یہ کرو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آنا نا میں تمہیں گاڑی لے دوں گا اس پر لارڈ سپیکر لگا دوں گا گلی کچا کچا میرے نبی کی عزت کا ہوکا دینا یہ فرمایا آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں واپس آیا تو میرے والد بیمار تھے میرے دل نے کہا کہ اب تم نے پڑھائی وہ کمبل کی اب ان کی خدمت کرو آپ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت ہی جھٹ گیا اور پھر میں سوچتا تھا یارے ایک کرمشاہ کتنا جیے گا ایک لڑ سے پیکر کتنی دور آواز بھیجے گا ایک گاڑی کتنی دیر چلے گی اڑا چھوک فنا کی ہے کہ آج ہے کرمشاہ کل نہیں ہوگا آج گاڑی ہے کل اس کے پئیے جو ہیں وہ گھڑ جائیں گے یہ لڑ سے پیکر ہے ایک میل پہ آواز جاتی ہے اگلی بستی اگلی کائنات کہاں جائے گی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پھر سوچا میں نے کہا میں کیوں نہ ایسا کام کروں ایک کرمشاہ نہیں ہزاروں کرمشاہ ہاتھ میں نبی کے دین کا چراغ لے کے کھلے ہو اکھتے ہیں ایک نہیں گاڑی کئی گاڑیاں اور ایک لوٹ سے پیکر نے ہزاروں لوٹ سے پیکر آج دنیا کا کوئی ایسا ٹونان ہے جہاں اس فقیر کے دل کی یہ آرزو پوری نہیں ہے وہ اپنے ملکوں تب بھی وہ غیر ملکوں تب بھی وہ کفر کے مرکزوں تب بھی وہ عیسائیت کی مرکزوں تب بھی وہاں آپ کو ملے گے وہ لوگ جو کرمشاہ کا چراغ جلا رہے ہیں جو اس کے سبق کو دور آ رہے ہیں میں بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں اور حضور قبلہ آپ کی خدمات میں بھی کہتا ہوں یہ جو سعودہ آپ نے کیا ہے یہ گھٹے کا سعودہ نہیں ہے یہ نفع کا سعودہ ہے میں اس کو دنیا داروں کی فیرست میں تولتے ہوئے یہ کہتا ہوں جب کسی کی ساٹھ سال عمر ہوتی ہے سرکار یہ کہتی ہے کہ اب یہ کام کے قابل نہیں رہا تو وہ کیا کرتی ہے اسے ریٹائر کر دیتی ہے لیکن جن کا سلطہ اپنے رب سے ہوتا ہے وہ ریٹائر آخر دم تک نہیں ہوتے با سٹھ سال حضور جاول امت کی عمر تھی اس وقت آپ پاکستان کے حکومت کے انوریبل جج برے ہیں اور پھر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت تک ججی آپ کے دامن کے ساتھ تھا آپ نے کئی بار مجھے کہا جاؤ نواز شریف سے کہو جاؤ جو ہے وہ چیف جسرس سے کہو میں اب کام نہیں کر سکتا ہے میری طرف سے میں استیفہ دیتا ہوں ہر طرف سے یہ صدا آتی اپنے کام کریں آپ بیٹھے رہیں آپ کا نام تو ہمارے ساتھ جڑا رہے گا نا جو اللہ کے دین کے نوکر ہوتے ہیں نا ان کو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی یہ سبق ذہن میں ڈال لو اور اس سفر خیر کو شروع کرو کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی حضرت مولانا سید عزری صاحب آپ نے جن محبتوں کا اظہار کیا میں اس کے لئے شکر گزار ہوں میں دعا گوں ہوں اللہ تعالی مجھے حضور جعا علم مند کی ان امانات کی حفاظت کی اور ان کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے میں بارے دگر قبلہ سائن سردار احمد علم صاحب کی خدمت میں ان کی ان محبتوں کا حضرت شکر گزار ہوں زبان کی باتیں ان کی شکر گزاری نہیں کر سکتی میرا دل سراپا سپاس ہے اور میں ان محبتوں کا جواب محبتوں امید دینے کا انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين پ clue پ clue نے so Progressive